السلام علیکم بھول بھول کے بھول بھول کے اس نے یہ جتائی کہ کاش مجھے گاڑی چلانے آتی نا تو گھونچو پریشان نہ ہوتا ڈرائیوینگ کی جاپ کی وجہ سے تو پٹارہ مدد بس اسی بات میں کرنی ہے کہ تم کو ڈرائیوینگ آتی تو تم اتنے بچوں کو چھوڑ دیتی صبح جلدی اٹھ کے بچوں کو تیار کرنا بچوں کو ناشتہ بنا کے دینا گھونچو کو ناشتہ دینا اس کے کپڑے پریس کر کے دینا اس کو کہیں جاتا ہاتا ہے جس طرح سے کاؤسر اس کی پیکنگ وغیرہ اس طریق وغیرہ کر کے دیتی ہے اس طرح سے کر کے دینا یہ سب تو تیرے اندر ہے نہیں مدد کر کر کے صرف تم کو ڈرائیوینگ میں مدد کرنی ہے وہ بھی تمہارے آج کل بھول چڑا ہوا ہے ڈرائیوینگ کا کہ میں گاڑی چلانا سیکھ جاؤں اس کے یہ سب چالے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کبھی اس کے اندر ڈرون کیمرے کا بھول آ جاتا ہے گارڈن بنانے کا بھول آ جاتا ہے تو کبھیٹر ایڈミل کا بھول آ جاتا ہے تو کبھی گھر سجانے کا بھول تو کبھی وہ نیچے بچاتے کارپٹ وغیرہ کا بھول آ جاتا ہے کبھی سوپو کا کبھی تی وی کا کبھی کس چیز کا کبھی کس چیز کا اور یہ ڈرائیوینگ کا بھول تو اس کے اندر پہلے بھی آیا ہوا تھا اب یہ جو اتنا ڈرامہ کر رہی ہے جہاکہ گاڑی چلا چلا کے دکھا کے کراچی میں تو اس کو گھونچو نے گاڑی تکایا تھا اور یہ اچھا گھتا چلا بھی لے رہی تھی یہاں تلک کے ٹرافک میں بھی چلا لی تھی اس نے تو آپ پھر سے ڈراما کرنے کی کیا جرورت ہے اور اس کی یہ جرورت کیا ہے صرف اور صرف کانٹینٹ بس کانٹینٹ کے لیے یہ کر رہی ہے کہ دیکھو بھائی میں تو گاڑی سکھنے جاری ہوں ورنہ تو اس کے پاس میں اتنا یہ کام چور عورت ہے نا کہ اس کے پاس میں گھونچو ہے نا تو یہ تو دن راہ سوئی رہے اگر اس کو vlogging نہ کرنا ہوئے نا تو یہ دن راہ سوئی رہے سوئی رہے میں اس کے ساتھ کہاں وہ تو آپ لوگ سمجھ گئے نا تو یہ ہے آئی بڑی driving کرنے والی مدد کر کر کے بھی مدد کس چیز میں کرنی ہے اپنے favorite کام میں جس میں ابھی بھوٹ چڑھا ہوا ہے اس میں اس کو مدد کرنی ہے اور بھی تو کتے سارے بھوٹ چڑھے تے نا جیم کا بھوٹ weight lose کرنے کا بھوٹ walk کرنے کا بھوٹ بہت سارے بھوٹ چڑھے تے بھئی اس کے اوپر اور سارے وقت کے ساتھ ساتھ اتر بھی جاتے اور ابھی اس کے اوپر پھر سے driving کا چڑھا ہے دیکھ لینا آپ لوگ لکھ کے رکھ لو میری بات کہ نہ ہی تو یہ سیکھیں گی نہ ہی یہ بچے لوگوں کو کہیں لے کے جائیں گی نہ ہی بچے لوگوں کا کوئی فرد نہیں بھائیں گی لکھ کے رکھ لو اگر اس نے کر لینا تو میرا نام بدل دینا بتا ایسے میں کیوں بول رہی ہوں کیونکہ گونچو اس کو ایک time کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے کیونکہ گونچو کو اچھے سے پتا ہے کہ یہ پرانے یاروں کے پاس میں کسی کے بھی ساتھ میں یہ بھاگ سبتی ہے تو گونچو اس کو خود لے کے جاتا ہے کشٹمر کے پاس باہر weight کرتا ہے اور پھر اس کو ساتھ میں لے کے آتا ہے کیونکہ یہ عزگر کے ساتھ بھی بھاگنے کی کوشش کیتی ہے جاج کے ساتھ میں بھی کیتی اور بھی دو چار بندوں کے ساتھ میں بھاگنے کی کوشش کی تھی جیسے کی یاد ہوگا آپ لوگوں کو اس کی ماں بھی جب یہ اور اس کی ماں ٹرین سے کہیں جا رہے تھے گاؤں وغیرہ تو اس کی ماں کتنا ڈر رہی تھی جب یہ دور ہو رہی تھی اپنی ماں سے تو وہ کتنا ڈر رہی تھی کہ تم اکیلے نہیں اترو تم کئی مجھ جاؤ ادھر ہی رہو میری آنکھوں کے سامنے رہو کیونکہ یہ بھگوڑی نمبر ون ہے تو اس سے ڈر تے لوگ کہ یہ بھاگ جائیں گی کسی یار کے ساتھ تو ڈرائیونگ سیکھ کے مطلب کیا ہے گونچو تو اس کو اکیلے کہیں نہیں جانے دیں گا جو اس نے اتنے بڑے بڑے دہلوگ ماری ہے نا اس ویڈیو میں کہ میں سیکھ جاؤں گی تو پھر میں چاوی لے کے نکل جاؤں گی اسی لئے میں بول رہی ہوں لکھ کے رکھ لو اگر گونچو اس کو اکیلہ چھوڑ دیا نا تو بولنا باقی یہ جو سیکھنے جاری ہے نا اس کے پیچھے پیچھے بھی گونچو لگا ہوا تھا گونچو اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ یہ کہاں پہ سیکھنے جاری ہے کہاں تلک کے چلتی ہے اور وہ میس کو بھی اس نے جو بھی سیکھا رہی ہے نا اس کو بھی بول کے رکھا ہے کہ دروازے سے لے کے جانا اور دروازے ملا کے چھوڑنا اور ایکٹنگ کرنے کے لیے وہ پہلے ہی دیکھتا ہے نا جب گھر کے پاس میں گاڑی مڑی تو وہ چپکے اسے جا کے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر پیٹارہ گھستی ہے بلتی ہے فون پہ لگے رہو تو جو لوگ بولتے ہیں نا کہ پلاننگ ہوتی ہے پلانٹنگ ہوتی ہے تو گھنچوا تو خود ثابت کرتا ہے کہ پلاننگ پلانٹ ڈہارہ کرتی ہے گھنچو کرتا ہے ٹھیک ہے ان کے ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے جب دو جب گھنچو فون پہ لگا رہتا ہے کس کے ساتھ لگا رہتا ہے کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو یہ جو ان کے سپورٹر ہے نا ان کو اسکری پہ دیتے رہتے ہیں لوگ یہ لکھ کے رکھ لیتی ہے اس کو سمجھا دیتی ہے تاکہ اس کی ویسے نا ریکارڈ ہو جائے اور پھر بات میں گھنچو سب کو اسکری پہ دیتا ہے اس سے بات کرنی ہے اس پہ بات کرنی ہے یہ بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے سمجھ آئی اور دوسروں کو چلے پلاننگ کرتے ہیں پلانٹنگ کرتے ہیں آئے بڑے وہ اسے موٹی سنڈی جلی بھی کھا کھانا کھا ناشتہ کھا تھوستے رہتی ہے تھوستے رہتی ہے پھر یہ گرین ٹی دکھانے کا کیا مطلب تھا کہ میں گرین ٹی پی رہی ہوں تجھے لگتا ہے تیرا وجن کم ہوگا یہ جو تجھے جلے بھی کے لیے اتنا مرے جا رہی تھی پھر تجھ سے کھائے نہیں گئی تو لا کے بچے کو دے دی کہ میں نے تمہاری لیے لے کے آئی ہوں ارے تیرے سے زیادہ جلاد ماں میں نے نہیں دیکھی ہاں تجھے کو گھر پہ چھوڑ چھوڑ کے مست بھٹکتے رہتی ہے باہر ڈھوستے رہتی ہے اور پھر جلے بھی یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ چیزیں کھاتی ہے اور پھر گرین ٹی دکھاتی ہے کہ میں گرین ٹی پی رہی ہوں کس لیے وجن کم کرنے کے لیے ارے موٹی سنڈی تو کچھ بھی پی لے تیرا وجن نہیں کم ہونے کا اور ایک بات بتانا کہ اگر تو گندے کام کرنے نہیں جاتی ہے گھونچو تیرے کو کشٹمر کے پاس نہیں لے کے جاتا ہے روز سام کو تو یہ تو روز کے ڈرامے کیوں کرتی ہے مارکٹ جانے کے خاص کر کے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے ایسا تو ہے نہیں کہ تیرے پاس میں ٹو ویلر ہے تو بچوں کو لے جانے کے لیے دکت ہوتی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے پور ویلر ہے بچے چپچا پیچھے بیٹھے رہیں گے لیکن تو نہیں لے کے جاتی کیوں کیوں کیونکہ تو ہوتلوں میں جاتی ہے کشٹمروں کے پاس جاتی ہے ویسے اس ویڈیو میں اس نے پھر سے اپنی ماں کو ٹرول کروانے کی کوشش کی یہ بول کے کہ اممہ کی آنے سے پہلے ہی میں برطن خرید لوں گی ورنہ اممہ مجھے خریدنے نہیں دیں گی ویسے تجھے کیا لینا دینا برطن سے جو تُو دکھا رہی تھی کہ ایک بھاجو کا ٹوٹا ہوا ہے ایک بھاجو کا اکھا ہے اس کا ہینڈل برطن کا تو تجھے تو پکا پکایا مل جاتا ہے تجھے تو صرف خوصنا ہوتا ہے وہ کوئی بھی برطن میں بنے تجھے کیا لینا دینا تجھے تو کچن سے گھر گرتی تھی کوئی لینا دینا نہیں ہے تجھے دھولے ہوئے کپڑے مل جاتے پریس کی ہوئے کپڑے مل جاتے پہن لیتی ہے پکا ہوا ملتا ہے کھا لیتی ہے یہ کیوں نہیں بولتی کہ تجھے باہر جانے کے لیے روڈ ڈیلی کا کوئی نہ کوئی بہانہ چھی تو اب ساری شاپنگ میرے کے حالتے تیری ہوئی چکی ہے تو اب تجھے برطن لینے جانا ہے سیدھے بولا کرنا کہ بہانہ چھیے گلی گلی شروعہ ڈالی کرتے پھرنے کا اتنا کون عورت بھٹکتی ہے بھائی کون عورت ایسی دنیا میں ہے جو ڈیلی شاپنگ کرنے جاتی ہے کچھ نہیں ملا تو میں ڈیڈائننگ کروں گی میں لیت لے کے آؤں گی میں کپڑا لے کر آئی ہوں میں اس کے اوپر یہ لیت لگاؤں گی اس پہ وہ لگاؤں گی ارے بھائی تو نے جو اتنا لمبا چوڑا لیکچر دی کہ میں پہلے سیلائی کرتی تھی میں ڈھائی سو لیتی تھی میں تین سو لیتی تھی جب تو اتنی اچھی ٹیلر ہے تو خود ہی سی لیتی اتنا لیکچر دینے کے بعد میں کپڑے تو تو ٹیلر کو دے دی تو پھر مطلب کیا آیا کھلی لیت اور کپڑے لانے کو ڈیزائننگ کرنا نہیں بولتے جاہیل عورت اور اس کے فالتو کے ڈائلوگ کا اثر آئیں گی اس سے پہلے ہی میں بیزی ہو جاؤں گی میں یہ سب میں لگ جاؤں گی تو میں بیزی ہو جاؤں گی تو مجھے ٹینشن نہیں ہوگا ارے بھائی ایسے ہی بیزی ہونے والا تو تو نے کتنی بار ڈائلوگ مار چکی ہے کبھی تو بولتی ہے اب میں کہانیاں لکھوں گی اور میں بیزی ہو جاؤں گی کاؤسر کا مجھے ٹینشن نہیں چھیئے تو اب میں کہانیاں لکھوں گی یاد ہے آپ لوگوں کو بیٹھ کے اوپر پین اور بک لے کے بیٹھی تھی اور بوری تھی اب میں بیزی ہو جاؤں گی پھر کبھی یہ لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں ڈرائیونگ سکوں گی میں بیزی ہو جاؤں گی کبھی لے کے بیٹھ جاتی ہے امہ سے امہ کو اپنے پاس رکھوں گی پھر میں بیزی ہو جاؤں گی کبھی بولتی ہے میں گھر کے کام کروں گی میں بیزی ہو جاؤں گی ہر بار تو تیرا کوئی نہ کوئی نیو ڈراما رہتا ہے بیزی ہو جانے کا لیکن پھر بھی بیزی تو تُو ہوتی نہیں ہے تو یہ سارے ڈائلوگ ہے نا ترے پاس رکھ سیدھے کیوں نہیں بولتی ہے کہ کاؤسر سے تُو اتنا جلتی ہے کہ اس کا بچہ آنے سے پہلے تُو جان بجھ کے یہ سارا کچھ کر رہی ہے تاکہ لوگ کاؤسر کو کوسے پھر سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے پھر تُو رونا دونا کریں گی ایک تو چوری اوپر سے سینہ جوری پھر سے تُو ہی رونا دونا کریں گی میرے اوپر نام ڈال دی ہے میں نے کیا کی میں نے تو کچھ نہیں کی میں تو بہت بھولی بہت اچھی ہوں ہاں چھچوری کہیں کی تیرے یہ سارے گیم کیا ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ تُو کرتی کیا ہے جان بجھ کے ڈرامے کرتی ہے تُو بسے وہ ایک دو جیکٹیں اس نے لے لیے بدی سی اور وہی پہن کے اور گھومتے رہتی ہے اور ایسے دور ہاتھ کر کے اپنا تھوبڑا کیمرے میں آدھے سے زیادہ بلوگ میں تو یہ اپنا اتنا بڑا جو تمبو بھاننے والا جو ایریا ہے وہ دکھاتے رہتی ہے اپنا تھوبڑا اور اس کو لگتا ہے میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں تو میرا تھوبڑا دیکھ کے ہی مجھے ویوز آئیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پٹا رہا یہ تیری غلط فہمی ہے تو اپنا تھوبڑا چھپا کے ولوگنگ کر میرے خیال سے تھوڑے سے زیادہ ہی ویوز آئیں گے اور اوپر سے وہ گھٹیا جیکٹ کے اوپر اتنے بڑے بڑے تربو جو کے اوپر وہ جو پاکٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر پھر موبائل بھی رکھ لیے اور سمجھ رہی ہے میں کتنی اچھی دکھ رہی ہوں ارے تو ایک نمبر کی جاہل دکھ رہی تھی گوار عورت ویسے آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا جب یہ سیکھنے کے لیے جاتی ہے گاڑی سیکھنے کے لیے تو اتنا زیادہ ریڈ لیفٹیک میکپ ایسا کچھ بھی نہیں کر کے جا رہی ہے سر پہ ڈپٹہ لے کے جا رہی ہے اور اس کی جگہ اگر کوئی آدمی ہوتا ہے گاڑی سیکھانے والا تو یہ ایسے گندے گندے کپڑے پہن کے جاتی کہ سینہ ڈبل ٹیبل دکھیں ڈپٹہ اس کا سر پہ نہیں رہتا لیفٹیک ایک دم ریڈ کلر کی لگا کے جاتی آپ لوگ گوار کرنا جیم جاتی تھی تو کس طرح سے جاتی تھی کیونکہ وہاں پہ آدمی تھا جو ٹرین کر رہا تھا اور جیم میں بھی بہت سارے آدمی تھے تو برابر ریڈ لیپٹیک لگا کے جاتی تھی چھوٹے تھی ٹی شٹ پہن کے کبھی کیا تو کبھی کیا چھوڑا پنا لیکن یہاں پہ عورت تکا رہی ہے اس کے لیے ایک دم نورمل ریڈی ہو کے جا رہی ہے فاؤنڈیشن بھی اس کے منوس تھوڑے پہ بہت کم نظر آتا ہے صبح صبح کے ٹیم پہ اور رات کے ٹیم دیکھو گے تو اتنا میک اپ اتنا میک اپ صاف نظر آتا ہے کہ اس کو گونچو ہے ہوتل میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے ویسے پٹہ رہا کام چور عورت تیرے موہ سے یہ ساری باتیں بلکل بھی شعبہ نہیں دے رہی تھی جو تُنہیں وہاں سے جا کے آنے کے بعد میں بتائی کہ میں کریلا بنا رہی ہوں پتہ نہیں کیا بنا رہی ہوں تو کام علی جو تیری ہے اس نے سارے مسالے نکال کے رکھے کاندھا کٹ کے رکھے لیکن نئی بھائی تجھے دکھانا بھی تو ہے کہ دیکھو بھائی میں کتنی میند کر رہی ہوں اور تجھے اس کا کٹا ہوا بڑا بڑا کاندھا بھی نہیں پسند آیا جبکہ اتنے عیتی عورت کو رکھیے جو کہ پورے گھر کے کام کرتی ہے لیکن اس نے جان بوجھ کے خود کاٹی ہو یا اس کو بولی ہو موٹا موٹا کاٹ کے رکھو اور پھر دکھا یہ رہی ہے کہ اس کو کوچ نہیں آتا ہے جب اس کو کوچ نہیں آتا ہے تو کہ اس کو ساجد کے ساتھ میں سونے کے لئے لاکے رکھی ہے اتنی کوئی حرافہ عورت ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے جب اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کو لاکے رکھی تھی دوسری علی کو فوجیہ کو تب ہی بھی یہ بولتی تھی فوجیہ کو کچھ نہیں آتا اور دیکھ لو فوجیہ پورا کھانا وانا بنا کے بلو اور ان کو کھلا رہی ہے کہ نہیں ان لوگوں کو سمال رہی ہے نا فوجیہ تو یہ کیسے بولتی تھی کہ فوجیہ کو کچھ نہیں آتا ہے وہ چھوٹی ہے اب یہ کام علی کے لئے بولتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے میں اس کو سکھا رہی ہوں کیوں بھائی دو بچے کی ماں ہے وہ گاؤں میں وہ دوسروں کے گھر کے کام کرتی تھی تو یہاں پہ آنے کے بعد میں تو اس کو سکھا رہی ہے اتنی تو کاموٹی آئی بڑی تو سکھانے والی تو جو اپنی ماں کو روٹی کھلا کے وصل کر لیتی ہے تو کوئی گہر عورت کو رکھ کے اس کو فری میں کھلائیں گی اتنی تو اچھی نہیں ہے پٹا رہا تو اتنی کوئی حرافہ عورت ہے کہ تو کسی سے اتنا بھی کام اگر کسی کا اتنا کام کر دیں گی تو اس کو نچوڑ کے تو اصول کر لیتی ہے اتنی کوئی تو گھٹیا عورت ہے اور تو آئی بڑی بولنے والی کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے اور تو سکھا رہی ہے پہلے تے کو تو تیری ماں سکھا لیتی پھر تو بیٹی دوتھروں کو سکھانے کپڑے کے ٹائم پہ بھی ایسا لیکچر دے رہی ہے ایسے کپڑے لینا چھئے ایسی لیس لینا چھئے تاکہ کپڑوں میں لگے تو کپڑا خراب نہ ہو ابے جاہل تو سکھائیں گی اب اتنے برے دن آگئے لوگوں کے کہ تیرے ایسی کام چور عورت بتائیں گی کہ ایسی لیس لگانا چھئے اور ایسا کپڑا رہنا چھئے جس کو ہو سی نہیں ہوتا ہے کہ صبح کب ہوتی ہے اور دوپیر کب ہوتی ہے تین بجے سو کے اٹھی اگڑ میں آننگ میں آئی ایٹی فیملی آئی بڑی موٹی سنڈی دوسروں کو لیکچر دینے والی باقی جب پیٹارہ اپنے ٹیلرنگ کی کہانی سنا رہی تھی ایک چیز سن کے مجھے بڑی حسی آئی اس نے جب یہ بولی نا کہ میری امی جب کپڑے سیتی تھی تو مجھے نئی دیتی تھی تو میں چوریاں کرتی تھی میں کینچی چورا کے بھاگتی تھی میں کپڑے چورا کے بھاگتی تھی تو تیرے سے اور امید ہی کیا کر سکتے چور تھی تُو ایک نمبر کی جھوٹی تُو ایک نمبر کی تھی یہی سب تیری ماں باپ نے تجھے سکھائے تھے نا پہلے یہ اسکول کا بتا رہی تھی یاد ہے نا کہ میں نے جھوٹ بولی تھی میس کو کہ پچاس روپے میں نے دے چکی ہوں اب بتا رہی ہے میں نے بچپن میں چوریاں بھی کی تھی اور یہ چوری والی بات تو اس نے پہلے بھی بتائی ہے یاد ہے آپ لوگوں کو دلبر اور بابر کے ساتھ میں مل کے بتا رہی تھی کہ ہم چوریاں کرتے تھے تو چور تو تُو بچپن سے تھی باقی یہ جو تُو نے کہانی سنائی ہے اور اس میں تُو نے یہ بولی نا جو کہ میں شادی کے پہلے تو اس نے یہ بولی کہ شادی سے پہلے میں نے کام کی تھی شادی کے بعد نہیں کی پھر بولتی ہے کہ جب ہمارے بچے ہو گئے تو پھر ہم لوگوں کا خرچہ بڑھ گیا پھر میں نے شادی کے بعد کام کی ارے کوئی ایک چیز پہ تو رک جاتی دونوں جگہ پہ تُو نے الٹی سیدھی باتیں کیے پہلے تُو نے بولی کہ نہیں نہیں میں نے شادی سے پہلے کام کی تھی شادی کے بعد نہیں کی پھر تُو بول رہی ہے میں شادی کے بعد ٹیلرنگ کا کام کی تھی لوگ ڈھائی سو بولتے تھے تو میں تین سو مانگتی تھی میں بہت مہنت کرتی تھی میں پائپنگ وغیرہ لگا کے دیتی تھی کپڑے کو اچھا اس نے یہ بھی بولی کہ جب میرے کو پالر سکنا تھا مجھے کچھ سکنا تھا تو ہمارے گھر میں allowed نہیں تھا ایتے باہر نکلنا allowed نہیں تھا تو یہ تُو مطلب کون سا کیا بتانا چاہتی ہے کہ تم لوگ اتنی اچھی نیک فیملی تھے کہ تم لوگوں کے گھر میں ٹیلرنگ سکنا allowed نہیں تھا پالر کا سکنا allowed نہیں تھا باہر بھٹکنا allowed نہیں تھا جبکہ تیری ماں کی دیکھ لو تین تین شادیاں دددس افیر تم لوگ ایک خاندان میں کون سے بڑے بڑے ایسے ہیں جو عجددار ہو تو allowed کیوں نہیں تھا بھئی allowed تو سب تھا اور اگر allowed نہیں تھا تو ابھی کیسے allowed ہو گیا ابھی کیسے تُو ایتی ایاش بن گئی کہ تُو جیجا کے ساتھ بھی سو جاتی ہے پڑوسوں کے ساتھ بھی سو جاتی ہے اگر جن کے گھر میں allowed نہیں ہوتا نا ان کے گھر میں ہمیشہ ہی ویتی رہتا ہے تم لوگوں کے گھر میں پہلے سے ایاشیاں اور یہ تب چھچورا پنات تھا اسی لئے ابھی بھی وہی چل رہا ہے آپ لوگ خود سوچو جن کے گھر میں اس طرح سے فابندیاں رہتی ہیں کہ باہر نہیں بٹک سکتے ہیں یہ سب چیزیں نہیں سیکھ سکتے ہیں اور یہ سب چیزوں میں نہیں جا سکتے ہیں ان کی عورتیں اس طرح سے ناچیں گی ڈوپٹے فیک فیک کے تربو نکال نکال کے ناچیں گی اس کے ساتھ سو جائیں گی تو یہ جب خاندانی بے گہرت ہوتے ہیں وہی لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو پٹارا تو خاندانی بے گہرت ہے تو یہ بے وکوب بنانا تو تو بند کر دے باقی اس نے یہ بولی کہ پہلے میں ٹیلرنگ کا کام کرتی تھی گھر میں اور پھر بعد میں میں نے بہت بولی کہ مجھے پالر کا کرنا ہے پالر کا پہلے تو گونچو نے منہ کر دیا پھر بعد میں کروایا پھر تو پالر کے کام میں لگنے کے بعد میں وہ دو نمبر ہی کام میں لگ گئی ہے نا پالر میں جانے کے بعد ہی تو تو وہیں تھے تو پھر وہ دھندے پہ لگی نا اور اس کے بعد میں تو پھر بس جندگی تُنہیں یہی میں گجارنی ہے ابھی بھی تُو وہی کر رہی ہے پہلے چھوٹے موٹے ٹرک ڈرائیور اس کے ساتھ میں سو جاتی تھی اب تجھے بڑے بڑے لوگ بلاتے ہیں پیسے والے لوگ بلاتے ہیں وہاں پہ تجھے گونچوار وہ کیس بی بی سب جنہیں چھوڑ چھوڑ کے آتے ہیں اب وہ دلالی کر رہی ہے نا کیس بی بھی تیری تو یہ سب باتیں تجھے کیا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا سارا کچھ پتا ہے کہ تو کتنی بڑی والی آر بنی کہ یہ پالر میں جانے کے بعد میں بھی نہیں بگڑی ہے یہ پہلے سے ہی بگڑی ہوئی تھی یہ گیارہ سال کی عمر سے اس کا افیر تھا تو سوچو کہ کھاندانی جیتے کہ اتنے ایک کہانی بھی سنائی تھی کہ میں چار پائے کے نیچے تھی اور اوپر گناہ ہو رہا تھا تو آپ لوگ خود ہی سوچو کہ کتنا نیک شریف کھاندان ہوگا جن کو علاؤ نہیں تھا بھئی باہر بٹکنا ٹیلرینگ سیکھنا لیکن گناہ کرنا علاؤ تھا تو پیٹارہ تیرا یہ والا ڈائلوگ تو فلاپ ہو گیا باقی تنہیں یہ جو اپنی مظلوم گیا کی کہانی سنائی ہے نا تو تنہیں بھی سرا سر جھوڑ بولیے اور ایک چیز جھوڑ بولیے تنہیں اگر تجھے سینے آتا تو اتنے بارہ پندرہ سالوں کے بعد تیری ماں آ کے کور نہ بناتی تیرے بہشید نہ بنا کے دیتی تجھے ٹھیک ہے جو عورت کو یہ سب کام آتے ہیں وہ کر لیتی ہے چودہ سال تلق کے ویٹ نہیں کرتی اپنی ماں کے آنے کا کہ وہ آئیں گی تو وہ بہشید بنا کے دیں گی تو وہ کور بنا کے دیں گی تو یہ سارے ڈائلوگ تو نا تو رہ نہیں دے یہ سارے کام کیا تو نے تو کبھی بچوں کو ٹائلٹ ڈولانے کا بھی کام نہیں کی سارے کام گونچو کرتا تھا کپڑا برطن جھاڑو پتا کھانا بنانا بچوں کو سمالنا بچوں کو اس کو لے جانا چھوڑ کے آنا لے کے آنا یہاں تلق کے تیرے کپڑے تک کے گونچو پریس کر کے دیتا تھا اور تو بات کر رہی ہے کہ تُنہیں کپڑے تھی یہ دوسروں کے واا 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 تو تیرا یار ایزاد تجھے کپڑے تینے دیتا تھا جھوٹی مکار کہیں کی ایک نمبر کی جھوٹی ہے اچھا اس نے اس چیز میں یہ بھی بولی ہے کہ پہلے میری نکا ہوئی چھ مینے کے بعد میں میری بیدائی ہوئی پہلے تو اس نے بتائی تھی کہ میرے ابو مر رہے تھے تو میری اچانک سے شادی کر کے دیئے اور میری شادی کرتے ہی میری بیدائی کر دیئے پہلے تو اس نے یہ کہانی بتائی تھی اب بول رہی ہے کہ میرا نکا ہوا چھ مینے کے بعد میں میری شادی ہوئی تو پیٹارہ تیرے پیچھلے سارے تنہیں ڈائیلوگ بھول گئی کہ تو کتی بڑی جھوٹی اور مکار آ رہت ہے تنہیں تو بولی تھی کہ اچانک سے ہی میری شادی ہو گئی تھی میرے ابو کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اچانک سے ہی میری شادی بھی ہو گئی تھی وہی ٹیم پہ میری بیدائی بھی دے دیئے تھے اور پھر میرے ابو نے جب دیکھے کہ ان لوگ اچانک سے آئے اچانک سے سادھی کیے تو میرے ابو نے شرط رکھے کہ میری بیٹی کو دو کمرے کا مکان دو تو ہی میں نکاح کروں گا اب تو بول رہی ہے کہ نکاح ہوا تھا اچھے مینے کے بعد بیدائی ہوئی تھی ارے پیٹارہ کتنا جھوڑ بولیں گی اسی لئے میں بولتی ہوں نا اللہ ان کے ہی موہ سے ان کو ایکسپوس کرتا ہے ایک نمبر کے مکار اور جھوٹے لوگ ہیں ان لوگ تو دیکھ لو بھائی ان لوگ خود ہی خود کو ہی ایکسپوس کرتے ہیں اور ان کے ہی ویڈیو سے نکال کے اگر ہم باتیں کریں گے نا تو ہم بہت گندے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انٹ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لوگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس